جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وسلم فٹیوی ناظرین آج آباری گفتگو میں ایس بی جان کا ذکر رہے گا ایس بی جان کو کون نہیں جانتا یہ صرف پاکستان کے گلوکار نہیں تھے اور یہ ہندوستان کے بھی گلوکار تھے ان کی گلوکاری ان کی آواز آج بھی ہندوستان کی ایوانوں تک سنی جاتی ہے یقین جانئے گا کہ انہوں نے عدبی دنیا کے اندر جو ایک مقام پیدا کیا تھا اور ان کے جانے کے بعد جو خلاہ پیدا ہوا ہے شاید ہی یہ کبھی خال خال بورا ہو ان کی وسیعت کا بھی بڑا منفرد ذکر رہے گا اور ایک ہم لوگ جو ہوتے ہیں کہ مسلمان مرتے ہیں مگر بعض اوقات اپنی وسیعت میں کچھ ایسا نہیں کہہ کر جاتے ہیں لیکن یہ مسلم بھی نہیں تھے لیکن انسانیت کا درد ان کے اندر اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی ناظرین انسان کسی بھی دھرم سے کسی بھی دین سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو مگر انسانیت جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑا دین ہوتا ہے انسانیت کی خدمت کرنا یا انسانیت کی فلاہ کے بارے میں سوچنا یہ بہت بڑی عبادت ہوتی ہے بہت بڑی نیکی ہوتی ہے ناظرین یہ جان ایس پی جان صاحب بہت بڑے مشہور گلوکار تھے کراچی کے اندر کافی دنوں سے علیل تھے اور کل شام وفات پا گئے ہیں اور ان کے تین بیٹے ہیں جو مختلف ممالک میں ہیں اور ذلوکار علی مٹو جیسے بھی اے لوگ اس شخص سے متاثر ہوئے تھے ناظرین انسانیت کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا اچھا عمال ہوتا ہے انہوں نے اپنی ایک وسیعت لکھی ہے اپنے بیٹوں کے نام میرے مرنے کے بعد میری آدھی جہداد رفعی کاموں میں خرچ کر دینا یا کتنی بڑی بات ہے کہ ایک جو کلمہ گو بھی نہیں ہے مگر وہ جانے کے بعد اپنی آدھی دولت رفعی کاموں میں انسانیت کے ناتے چھوڑ کر جاتے ہیں بڑی آفرین ہے ایسے جذبوں کی جذات تو ملنی چاہیے یہ خالق اکرات کے معاملے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں مگر جو انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں تو ظہری بات ہے کہ ان کی جذات تو ملنی چاہیے ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ملتے ہیں بھریک کے بعد سکتے ہیں